تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پیار برا سلام علیکم ویلکم بیک انفرمیشن کیمیا گری میرے چینل کے پیارے عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو بہتی خاص ہے بہتی معلوماتی ویڈیو ہے کیونکہ پیارے دوستو اس نقصہ کو کرنے میں بہت سے لوگوں کی عمری گزر گئی لیکن کامیاب نہ ہو سکے تو یہ اکنی چوڑ ہے آج کی ویڈیو کا آج کی عمل کا اکنی چوڑ آپ کو دے رہا ہوں تو پیارے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے نقصہ کو نوٹ فرما لیا کریں تاکہ آپ کو بنانے میں کیونکہ پریشانی نہ ہو اور آپ کو بار بار بات پوچھنی نہ پڑے تو بہت دوستو کی پرزور فرمایش پر یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تو چلیں بینہ ٹیم ویسٹ کیے آج کا نقصہ آج کا عمل شروع کرتے ہیں تو عزیز دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے نشادر کا تیل نکالنے کا آسان طریقہ نشادر کا اکسیر قائم تیل نکالنے کا آسان نقصہ تو سب سے پہلے پیارے دوستو آپ نے لینی ہے سمندر جاگ دو سو پچاس گرام اس کو آپ نے کھر لکا لینا ہے باریک پیس لینا ہے مسلے گوپر کر کے کسی مٹی کے بھرتر کے اندر ڈال دینا ہے اور دوستو اس کے اندر اتنا ہی تیزابے گندر ڈال دینا ہے تیزابے گندر آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جو سمندری جاگ ہو وہ اس کے اندر ڈوب جائے مطلب کہ جو آپ نے تیزابے گندر ڈالنا ہے وہ سمندری جاگ سے تھوڑا سا اوپر ہو اور جہاں نیچے مکمل ڈوبی ہونے چاہیے پھر اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو تین دین پڑھا رہنے دینا ہے کہیں آپ نے انچ جگہ پر رکھتے نہ ہے اس کو اور تین دین جب پڑھا رہے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے اور اس کا اتضاب اڑا دینا ہے خوشک ہونے کے بعد جو دوستو سفیات رنگ کا پاورڈر ہوگا تو پھر آپ نے اس کو کھرل کر لینا ہے پیارے دوستو کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس میں شورے کا تضاب ڈالنا ہے شورے کا تضاب بھی آپ نے دو سو پچاس گرم ڈالنا ہے یعنی کہ پاورڈر آپ کا نیچے ڈوب جائے اور تضاب اوپر آجے اتنا آپ نے شورے کا تضاب ڈالنا ہے تو پیارے دوستو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھاتی ہوگی میں آپ کے لیے بہت ہی آسان الفاظ میں نقصہ جاتا لے کے آتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں کو میری سمجھ آسکے اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو بنانے میں تو آپ کی محبتوں کے لیے میں آپ یہ محبت کرتا ہوں تو نئے دوست چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے تو آگے بڑھتے ہیں جی تو دوستو شورے کا تضاب ڈالنے کے بعد جب آپ اس میں شورے کا تضاب ڈال لیں تو اس کو بھی آپ نے بند کر کے تین دین کے لیے سیف کر دینا ہے کہیں اوپر رکھ دینا ہے تین دین کے بعد آپ نے پھر اس کو لینا ہے اور اس کا بھی تضاب ہم اڑا دیں گے جیسے ہم نے پہلے تضاب اڑایا تھا تو اس کا بھی ویسے ہی سیم تضاب اڑائیں گے تضاب کا اڑانے کا تو آپ کو دوستو پتہ ہی ہوگا ہلکی سی آنچ دیں تو انشاءاللہ اس کا تضاب اڑ جائے گا تو پیانے دوستو اس نقصہ کی اس عمل کی خاص بات دہان سے نور فرما لیں کہ جیسے ہم نے گندہ کے تضاب کو پہلے اڑایا اس کے بعد شورے کے تضاب کو اڑایا تو یہی عمل آپ روپیڈ کریں گے دوسری بار پھر آپ گندہ کے تضاب ڈال کے اس کو اڑائیں گے اور اس کے بعد شورے کا تضاب ڈال کے عمل کریں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ عمل ہم نے دونوں عمل دو بار کرنے ہیں دو دو بار کرنے ہیں تقریباً اس میں ہمارے بارہ دن لگ جائیں گے بارہ دن کے بعد یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آپ کی سمندر جاگ موم ہو جائے گی پھر دوستو آپ نے سو گرام نشادر لینا ہے نشادر کی ڈالی کی اوپر جو ہم نے سمندر جاگ کی موم بنائی ہوگی اس کو نشادر کی ڈالی کی اوپر اچھے سے لیپ کر دیں گے لیپ دوستو مکمل آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے اوپر نیچے سے تو لیپ کرنے کے بعد دوستو آپ نے لینا ہے پانچ فلو نمک نمک کے درمیان میں اس کو رکھ کے آپ نے اس کی کم از کم بارہ گھنٹے پکائی کرنی ہے دوستو بارہ گھنٹے پکائی کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کریں اور اس کے بعد جو ہم نے نشادر کی ڈالی رکھی ہوگی اس کو الٹا کر لیں اس کی سائیڈ چینج کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح آپ نے اس کو بارہ گھنٹے اس کی پکائی کرنی ہے جیسے پہلے بارہ گھنٹے کی تھی دوبارہ پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر کے بارہ گھنٹے پھر اچھے سے اس کی پکائی کرنی ہے پیارے دوستو امید ہے کہ جب آپ نشادر کی پکائی کریں گے تو اس پکائی کے دوران ہی یہ موم ہو جائے گا اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو نکالیں پیارے دوستو جب آپ اس کو نبک میں سے نکالیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کسی چیز میں ڈال کے ہلکی سی آنچ دینی ہے جب آپ اس کو آنچ دیں گے تو اس میں سے تیل برامد ہوگا تیل نکلے گا دوستو اس کے آپ دو کترے کسی بھی سنڈ چیز پر یا کسی بھی دہاد سخت دہاد پر استعمال کریں گے وہ بھی قائم ہو جائے گی پیارے دوستو کیمی اگر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کا نشادر کا قائم نار دیل تیار ہے تو اس حمل کو ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں پیارے دوستو بہت خاص نقصہ میں نے آپ کو دے لیا ہے تو امید ہے کہ آپ کا بہت پسند آئے گا تو ملتے ہیں پیارے دوستو اسی طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں پیارے دوستو